اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے لاہوری کچن میں آپ سب کا ویلکم تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گرین چٹنی جس کے لیے میں نے لیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سید دھنیا اور پدینہ اور تین سے چار ہے گرین چلی اور ایک چمچ میں ڈالوں گی نمک میرے صرف داستر پہ لگے ہیں اور ہم داستر پہ کی چٹنی بنا کے ایک سال تک استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کو ڈالنے لگی ہوں جو سر میں میں نے ڈال لیا اس میں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور اس کو بند کر دوں گی اب اس کو چلانا شروع کرتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنا چھتری قسم موسیقی 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 اینے موسیقی 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 چٹنی اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈالنے لگو ہوں چھوڑے سی ڈی بے میں جسے میں فریزر میں رکھے ایک سال تک یوز کر سکتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جگ میں سے بھی نکال لیں دلالہ تیارہ ہماری چٹنی اسے آپ لوگ دہی بلوں میں بھی ڈال سکتے ہیں آلو چنوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور سموسے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت سی چیزوں میں یوز ہوتی ہے گرین چٹنی آپ سب بھی یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی بس اتنی چیز اگر آپ ایڈ کریں گے تو آپ ایک سال تک اسے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پساند آئے تو لائک شو اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگے اگر میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گے آپ سب کو شادہ و بعد رکھیں دکھ پریشانیوں سے دور رکھیں اور آپ کے رزق میں بھرکت ڈالے اور کمانے والے کی کمائی میں بھرکت ڈالے بے اولادوں کو اللہ پاک اولادیں نرینہ تاکرے آمین سمامین اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ